میں نے کوشش کی ہے کہ قرآنِ کریم برہانِ رشید سے آپ احباب کی نظر ختمِ نبوت کے دلائل کیے جائیں ایک سو سے زیادہ آیاتِ تیبات ایسی ہیں جن سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ اللہ کریم نے ختمِ نبوت کا تاج اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے پہلا پارہ ہے سورة البقارہ ہے آیت نمبر ہے چار اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیکا وما انزل من قبلک عیسیٰ کریمہ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے بما انزل الیکا اے محبوب علیہ السلام جو آپ کے اوپر میں نے نازل کیا آپ کی طرف جو میں نے نازل کیا وما انزل من قبلک اور آپ سے پہلوں پر جو نازل کیا گیا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ السلام جو آپ کے اوپر نازل ہوئی اس کتاب کے اوپر ایمان لائے اور جا آپ سے پشلوں کے اوپر آپ سے پہلے جو گزر گئے انبیاء ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں جو صحائف نازل ہوئے ان کے اوپر ایمان لائے اگر حضور کے بعد کو نبی آنا ہوتا اگر حضور کے بعد کسی نبی کی آمد متوقع ہوتی تو اللہ کریم یوں نہ فرماتے اے پیارے محبوب آپ سے جو پہلے گزرے ہیں اور آپ کے اوپر ایمان جو لائے وہ ایمان والے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے اے پیارے محبوب آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے اوپر ایمان لانا آپ سے پہلوں کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان لانا اور جو آپ سے بعد آئیں گے ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے محبوب جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا اس کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک بڑی خوبصورت دلیل ہے کہ اگر بعد میں کوئی ربی آنا ہوتا تو اللہ کریم فرماتے پیارے محبوب جو آپ کے بعد بھی آئیں گے ان کتابوں کے اوپر یا ان صحیفوں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے بلکہ اللہ کریم نے صرف رسول کریم علیہ السلام تک ہی اس بات کو محدود رکھ کے یہ پیغام دے دیا کہ میرا پیارا نبی آخری نبی بن کر تشریف لے کر آئے ہیں سورة النساء ہے پانچمہ پارا ہے آیت نمبر ہے ایک سو چھتیس یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو آمنو باللہ اللہ پر ایمان رکھو ورسول ہی اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ والکتاب اللہ اور اس کتاب کے اوپر نزل علا رسول ہی جو اس نے اپنے رسول کے اوپر نازل کی ہے والکتاب اللہ انزل من قبل اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری گئی ہیں اب دیکھیں پھر یہاں عیسیٰ کریمہ سے جو ختم نبوت کے حوالہ سے ہمیں اشارہ مر رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں اور پھر بات بڑھاتے ہیں اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ کریم ہرگز ہی یہ یہاں تک بات محدود نہ رکھتے کہ جو پہلوں کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر ایمان لاؤ اور قرآن کریم کے اوپر صرف ایمان لاؤ یہ کافی ہے بلکہ بعد میں جو آنے والے اگر نبی ہوتے تو اللہ کریم یہ بھی فرماتا کہ محبوب علیہ السلام کے بعد جو نبی آئیں گے ان کے اوپر جو نازل ہوگا ان کے اوپر بھی تم نے ایمان رکھنا ہے اس طرح اللہ کریم نے ارشاد نہیں فرمایا تو یہ آیا کریمہ بھی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے